بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم بسم اللہ وآلہ 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 وآل بھی تانگے بازے کریشن یہاں کہ ہمیں یہ نہ بودھائے ہوئے ہوا یا نہ ڈیکلیئر کے ہوئے ہوا چاہے ہوئے ہوا کہ ہی کا اللیگل ٹرانزیکشن تھیا یا ہی کارے پیسے سا وٹت ہوئے ہوا یا آپ کو منی ٹریل کو نے آپ کو ٹیکس پیٹ کو نے یقیناً یہ لیگل پروپرٹیز ان ڈیکلیئر پروپرٹیز ان ان فاکت سندیا جی کے وعدہ وزیر ہیں منسٹر فور انفرمیشن ٹرانسپورٹ ایکسائز ان ٹیکسیشن شرجیل نام ایمن صاحب یا وزاعت بھی کہیا کہ جی کا پروپرٹیز ان میں سامو آئی ہوئے ہیں یہ سب ڈیکلیئر پروپرٹیز ہیں تو یقیناً یہ ساکتے ہیں سوڑوں آنے اچھا ہمارے ڈین میں کہ جیناً لسہ ایف بی آر یا پاکستان جا بھی آئے دارہ جی کوئی اللیکل پیسے باہر ہوئے تو انجھے خلاف کاروائی تکندہ سیاستدان جی ڈیکلیئر پروپرٹیز ہیں وہ کانونی ہیں یقیناً یہ مسکنسپٹ دماغ میں نرچن گھر جے کہ یہ پروپرٹیز غلط پیسے ساں غلط طریقے ساں ٹھائی ہوئے ہیں انفریکٹ ڈیکلیئرڈ ہیں ان انتے ٹیکسڈ نہیں ہوئے ہیں منی ٹریل نہیں موجود آئے یہاں گال تا تھی دبائی لیک جی خانے گال کندہ سے ہونے لیک جی خلاف اج آسان جو عونریبل جسٹس ہائی کوٹ جی بابا ستہ صاحب ایک اور وری خط لکھی ہوا ہے انہوں نے چوہا کہ انہیں جب پانچ آج ہے کہ پرسنل آہ ڈاکیومنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا تھے لیک تھے علین یوں بھی چوہائے کہ انہوں نے ان کے دھمکی ملیا آڈیو لیک جو کیس بدھن پیا جی میں انہوں کے میسیج ملی ہوا اسٹیبلشمنٹ جی سینئر مانوں کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ یعنی پٹھیاں تھی انہوں نے کیس کے ودیگ پرسو نہ کر سکروٹنی نہ کریو نہ چیک کر کہ سرویلنس کیا کند آئیوں جہیں کھاپوہ سانے ٹھوسے کہ اسلامباد ہائی کوٹ میں یوں کیس بدھی ہوئیو جسٹس موسن اختر کیانی جی سربراہی میں یاد رک جو جسٹس موسن اختر کیانی بھی اوہی ججن لیکن چھ جج اگمے خط لکھی چکیا ہن میں جسٹس بابر ستار بھی ہویا جسٹس موسن اختر کیانی صاحب بھی ہویا خانہ وری جی کو بیو خط آیا ہوا جسٹس بابر ستار صاحب بھی طرف آئے ہوا جہیں تے اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت کئی جسٹس موسن اختر کیانی صاحب جہیں کب پو اثار اسو تھا ہنے سماعت میں جی کی گالیوں کی ہوئے ہوں آنریبل جسٹس موسن اختر کیانی صاحب چیو کہ ہانے اگر کہ اثار جے ادارے میں مداخلت کئی تب پو ایڑو سبق سکھاریندہ سے کہ دنیا یاد رکھن دی یو بھی جسٹس موسن اختر کیانی صاحب چیو کہ ہانے یا مداخلت برداشت نت ہی اندھی ایکشن وڑتو ہوئے اندھو اہم پو نوٹسز جاری کیا ویا آئی ایس آئے کے آئی بی کے پیمرا کے پی ٹی اے کے ہانے جو جواب اندھو پووری کاروائی تھی اندھی تو یقینا تمام ہکڑو وڑو کیس آ اج جی ڈیا میں ہکڑو بیو وڑو کیس تھی ہو سپریم کوٹ آف پاکستان میں جتی احسان لائف لٹھو سے جی کے نیب میں ترامیم کہوں وہیوں نیب آرڈننس میں امینڈمنٹ آن دی ہوئی ہنے جی خلاف وہ کیس حالیو آپ جہ میں بانی پی ٹی آئی جو خط پیش کرے ہوئے ہو سپریم کوٹ میں ہیں ہنے میں درخواست کئی بانی پی ٹی آئی جو پان اچھا نتا چاہین عدالت بدھائن لائے کی امینڈمنٹس تھے ہنے جو چھا رایا ہنے جی چھا سوچا چلکہ ہنے دور میں امینڈمنٹس آئی ہیں ہنے ہنے کا پچھو تو وہ جی چونکہ رج جسٹس جمال مندو خیل صاحب جی کے سپریم کوٹ میں ہیں ہنے جی کے کمنٹس نہ سامو رکھا تو جسٹس جمال مندو خیل صاحب چونکہ ہاں نے بانی پی ٹی آئی کی خبر پیجی ہوئی ہوں دی کہ ہنے جی کو آرڈننس تیار کیو آ وہ آرڈننس غلط ہے ہو صحیح نہ ہوئی ہو چھا پی ٹی آئی ہنے آرڈننس جو دفاع کندی جینکہ پوجہ کا وردی خبر آئی وہ یہ آئی کہ سوری مئی تے بانی پی ٹی آئی کے ویڈیو لنک جے ذریعے یقیناً پانچ یہ موقف رکھا جو پانچ جو بیان دیا جو موقع ملن دو یقیناً پو فوراں سا سائنکلی بھی ڈیویلپمنٹ اٹھی سے جی سجی سیچویشن حلے پہی خاص طور پر جسٹس بابر ستار واری سیچویشن کا پوسان اٹھو سے یہ پاکستان میں پہری دفعے آسان جی کے آوان صاحب اٹرونی جنرل ہیں وہ یہ میڈیا جی سامو اچھیویا ہنن ان سٹیٹمنٹ دینی کہ اگر کہیں وہ اسٹیپلشمنٹ جی مانو کے کہیں جج سا گالہ ہیں نو ہوں دو تو ہو آسان جی طرف ہاں میسیج ویندو آئے ہیں آسان ان کے میسیج پہنچ رہے ہیں دائیوں ایک کمال گال چھائی کہ جی ہیں آسان جی اٹرونی جنرل جی انہوں نے فوراں سا دفعہ کئی ہوئے ہیں پہنجی جی کو پہنج جو اپنیا نا گورنمنٹ جو وہ آبام جی سامو رکھی ہوں ان انٹرین افراد جی کے گال کئی ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون ہے کسی طارف کے محتاج نہیں ہے عارف چودری صاحب بہت بہت شکریہ ہے سیر آپ نے اپنی قیمتی وقت سٹریٹ فارڈ اور آواز ٹی وی کے لیے نکالا عارف چودری صاحب یقیناً آج ہمارے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ مداخلت کیسے ہو رہی ہے کب سے ہو رہی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے حضور آج جو اسلامباد ہائی کوٹ میں اس خط کے اوپر سمات ہوئی ہے اور نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اب کوئی مداخلت کرے گا تو سبق سکھایا جائے گا ڈیو ٹھنگ سر اینیو اینی ٹھنگ ہیپن کوئی تبدیلی آئے گی جا پھر وقت گزر جائے گا یہ ججز اپنا ٹنیور پورا کر لیں گے نکل جائیں گے دوسرے ججز آئیں گے سب کچھ بھول جائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح جو حفاظ چلی ہے وہ جوڈیشنل ریفارمز کی طرف جائے گی نظام کی بہتری کی طرف ایسی بہتری جس سے غریب آدمی کو بھی فائدہ ہو جائے سر کچھ بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی سیچوئیشن کو قابل سنائج سبیتا چاہیے کیونکہ یہ جو آزم نظیر طارق صاحب کہہ رہا ہے کہ جی اس سے اس کی تشہیر سے خرابی پیدا ہو رہی ہے یعنی حران کن بات یہ ہے کہ یہ مداخلت جو ہے اس سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے مداخلت کی خبر اور اس کا شائع ہونا اور اس کے بارے میں تشہیر ہونا جو ہے اس سے انہیں تکلیف ہے بات یہ ہے کہ یہ دنیا آپ گروپل ویڈج بن چکا ہے اور اس میں آپ آئیسولیشن میں جزیرے کے اندر بند نہیں رہ سکتے اپنے آپ کو آئیلنڈ میں نہیں رکھ سکتے پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور یہ مداخلت جو ہے اس نے پاکستان کو آج اس نیج پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ ایک حابس اور ایک ایسا لمحہ آ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر شخص گھٹن محسوس کرتا اور ایک تکلیف محسوس کرتا ہے اور ہمارے سارے ادارے جو ہے اور وہ اس ورکنگ کی وجہ سے اس مداخلت کی وجہ سے اس کے اندر آپ کو کچھ ذرا پرابر کہیں ایسی بات نظر نہیں آتی کہ لوگوں کو کوئی توقع ہو کہ وہ کوئی انصاف ڈیریور کر سکتے ہیں یا پاکستان کے عوام جو ہیں ان کے مسائل کا کوئی حال نکل سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے تو عبید ہماری بند جانی چاہیے کہ یہ ججز قابل ستائش ہے کہ انہوں نے اس مداخلت کو نہ صرف آشکارہ کیا بلکہ اس کے بارے میں نوٹس لے کر یعنی اس کا سندے بات بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اینا فیز اینا پاکستان کے عوام بہت کچھ دیکھ چکے ہیں آزم نظیر تارڈ یا اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کی یہ گفتگو جو ہے وہ سب لوگوں کو سمجھا رہی ہے ہم بڑے سپرائز ہوئے تھے عارف صاحب جب ہم نے اٹرونی جنرل کو ٹی وی پہ دیکھا آپ ہوئے تھے سر دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ اٹرونی جنرل بیسی قریب وفاق کا نمائدہ ہوتا ہے اس کی سیاسی حیثیت نہیں ہوتی اور یہ بڑی تکلیم تے بات ہے کہ اٹرونی جنرل جو ہے وہ آپ باقاعدہ آ کے ریس کارپس پر شامل ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں ان کے حال تو تو سمر ہی اس طرح کا نہیں ہے نا کہ کوئی ڈائیک آٹر بھی یا پاور ہے یا کوئی اداروں کے اندر آرہ دا آرہ دا ان کے دائرے ہیں اور ان کی حیثیت جو ہے کسی کو بھی اپنی حیثیت مدرازہ نہیں بنانی چاہیے بھر آپ جو چیز آپ نے اپنے بھی کری اگر وہ ایک پریٹیکل سٹارس کو لے کر یا ایک پریٹیکل گورنمنٹ جو ہے اس کے نکتہ نظر کو لے کر وزیرے قانون کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا آٹرونی جنرل کا وزیرے قانون کے اور بیٹھے ہوئے تھے آٹرونی جنرل کے آفس میں جو ہے نا وہ بے خال سے پی ٹی وی کی ڈی ایس این جی بجوا دی گئی تھی اور ان سے بولا گیا کہ آپ فوراں سے وضاحتی بیان دے دیجئے اس خط کے اوپر اور پھر ہم فوراں سے پریس کانفرنس شروع کر دیں گے بھی منٹوں کا فرق تھا عارف صاحب یہ بتائیے یہ بتائیے مجھے سر ایک نیرٹیو بلٹ ہو رہا ہے عدلیہ اور ریاست کے درمیان جو حالات ہیں وہ کچھ کشیدہ ہو رہے ہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں حضور کے سیاسی ماحول میں پی ٹی آئی جو کہتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف ہیں دوسری طرف ہم فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کی بات کرے تو وہاں روز آمریا آمر جو گزرے ہیں پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ لے کر آئے جمہوریت کو ڈی ریل کرنے والے ان کے لیے دعائیں اور قصیدے پڑے جاتے ہیں اسیمبلی پہ تیسی طرف ہم دیکھیں تو عدالت کے اندر ایون آج جب سپریم کورٹ میں نیب ایمینٹمنٹس والا کیس چل رہا تھا تو چیف جسٹس قاضی فائز ایسی صاحب کہتے ہیں کہ اگر مارشل لوہ ہوگا تو نیب بن جائے گا اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا سیاستدان پارلیمنٹ میں آئیں گے اور نیب کے خلاف کچھ نہیں کر پائیں گے تو یہ واضح ایک چیز سامنے آ رہی ہے سر کہ ایک نیریٹیو بلٹ ہو رہا ہے جس میں ریاست مخالف ایموشنز کو اجا کر کیا جا رہا ہے سر دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ریاست جو ہے اسے ڈیفائن ہونا زمدی ہے سب لوگوں کو پتا ہو رہا تھا یہ کہ ریاست سے مراد فوج ہی نہیں ہے یا محض اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ریاست جو ہے پاکستان کے عوام ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں جو وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن زبان زدہ عام زبان زدہ عام تو اس کے معنی وہی ہیں سر ہر کوئی اس کا یہی مطلب لیتا ہے اسے بدلنا چاہیے اسے سمجھنا چاہیے پوری دنیا میں دیکھیں تصور یہ ہے کہ عوام جو ہیں لوگ جو وہاں رہنے والے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس زمین سے زمین تب ہے کہ اگر وہ لوگ ہیں اور وہ لوگوں کو تافت زمین میں نہیں دینا ہوتا آریف صاحب یہ بھی حقیقت ہے آریف صاحب یہ بھی ایک فیٹ ہے کہ منسٹری آف دیفنس اور منسٹری آف فورن افیس کے جتنے بیوروکریٹس ہیں سر وہ اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں سر دیکھیں میں آپ کو ایک ایس کروں کہ ریاست کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ بیوروکریٹ اپنے آپ کو ریاست کہنا شروع کر دے پولیس اپنے آپ کو ریاست فوج اپنے آپ کو ریاست کہنا شروع کر دے آپ دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ ہے جسے سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں معاہدہ عمرانی جس کی وجہ سے یہ ریاست موجود میں آئی تو بیسیکلی وہ معاہدہ جو تھا وہ زمین کا کسی کے ساتھ نہیں تھا وہ انسانوں کا آپس میں معاہدہ تھا انسانوں نے ریاست کریئٹ کی اور انسانوں نے ریاست اپنے آپ کو نفاع کرنے کے لیے اپنے توفظ کے لیے کریئٹ کی کہ ہماری عزت نفس بھی مجروع نہ ہو اور ہماری آپس میں ڈڑائیاں نہ ہو ایک اسے کے ساتھ ریاست ان لوگوں سے ہٹکے تو اوپر کوئی چیز ہے ہی نہیں عارف صاحب کیا 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 بابر ستار جیسے ججز پہلے نہیں تھے کیا جسٹس محسن اختر کیانی جیسے ججز پہلے نہیں تھے کیا سٹینفرڈ اور آکسفرڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ججز پہلے نہیں تھے جو اب یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے جو بابر ستار صاحب نے ورڈز یوز کیے پیچھے ہٹ جاؤ کیا آپ کو لگتا ہے یہ وہ ججز ہیں جو سر کٹا سکتے ہیں لیکن جھکا سکتے نہیں کیا پہلے ایسے ججز نہیں ہوتے تھے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب نظام عدل بدلے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا سر دیکھیں میں آپ کو ارد کروں کہ ہاتھ دور میں ججز ایسے رہے ہیں جو جسٹس منیر جیسے نہیں تھے بلکہ سار اٹھا کر چلنے بالے بھی تھے اور ایسے ججز تھے جسٹس ایمار کیانی بھی تھے جو مارشل اللہ کی مخاطفت کر رہے تھے یوک خان کے مارشل اللہ کی سرعام مخاطفت کر رہے تھے اس کے اقلاف تقریریں کر رہے تھے بات یہ ہے کہ اب چونکہ گاند اتنا پھیل چکا ہے چیزیں اتنی قراب ہو چکی ہیں اور معاملات کے ساتھ تک بگڑ چکے ہیں کہ الٹی بیٹری وہ کہتے ہیں نا کوئی اسے کہتے ہیں سیچوریشن کہ جب کوئی چیز اپنی آخری سطح تک پہنچ جاتی ہے تو پھر وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا لبہ آتا ہے اور ایسی سیچوریشن پیدا ہوتی ہے کہ ان سے ڈیفیوز ہونا ہوتا ہے اور الٹی بیٹری اسے ختم ہونے کے لیے آخری آخری یدے یہ کراس کر چکی ہے آپ دیکھیں اس طرح کبھی ہوتا نہیں تھا عدالتے پاکستان میں پہلے بھی آپ بھی کافی عمر کے ہوں میں اس لیے تو پوچھ رہا ہوں اس طرح پہلے کبھی ہوتا نہیں تھا ایسے ججز پہلے کیا کبھی نہیں تھے کیا جو ابھی آئے ہیں پہلے پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیدھی آکے بینٹ باکس تک پہنچ جائے اس سے ہوتا زیادہ تر پہلے یہ تھا کہ مداخلت ہوتی تھی لوگوں کو بظاہر نظر نہیں آتی تھی چیزیں لوگ بعد میں کہتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اب تو کھل کے ریاست اور عوام جب آپ نے سامنے آگئے ہیں تو اس کے بعد ریاست نے وہ اس کا جو چیرہ لوگ دیکھتے نہیں تھے اور انہیں پتہ نہیں تھا وہ چیرہ سامنے نظر آنا شروع ہوا ہے ریاست کے نام پر ان اداروں کا جن کا کام یہ نہیں تھا ان کا کام ریاست کو عزت دینا تھا ریاست سے مراد عوام کو عزت دینا تھا ان کی جانوبار کی تو آپ دیکھیں نا ٹیکس کون دیتا ہے میں یہ ڈسکشن کنٹینی کروں گا عارف صاحب آپ کے ساتھ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے with your permission I'll take a break سر ایک چھوٹی سی commercial break ڈیتے ہیں واپس آئیں گے viewers don't go anywhere واپس آچوں stay with us آج سپریم گورڈ آف پاکستان میں نیب امینٹمنٹس آرڈننس جو کیس بدھی ہوئے ہو جائیں جے دوران آسانیو بھی لٹھو سے کے ورہ ورہ ریمارکس لنا آویا عونربل چیز افسر آف پاکستان قاضی فائدی ساتھ بھی طرف آئیں یقین انہیں کیس جو دوران بانی پی ٹی آئی ہے یعنی امران خان جو خط بھی آئے ہو عدالت میں پیش کوئے ہو چیف جسٹس کے خط میں انہوں درخواست کہی کہ ماں عدالت میں پیش تو تھے انہوں چاہیاں بدھائیں انہوں تو چاہیاں کہ انہوں نے امینٹمنٹس میں آسانی چھاہ رہایا اچھا خیال اچھا موقف آ جہاں تے یقیناً ججز یہ کہ موزز آنریبل ججز انہوں نے مشاورت کئی بریک وٹتی ہے پو مشور ہو کرنکہ پو یہ فیصلوں کے ہو کہ سوری مئی تے ویڈیو لنک جو زریعہ امران خان عدالت میں پانچوں بیان ریکارڈ کرائیں دا انہوں نے خبرہ کے بانی پی ٹی آئی تصویر اگر پارلیمنٹ جو فلورتے بھی کیاں آہ وڈے سیاست دان امر ایوب یا کیاں یہ جو تقریر جو دوران پوچھا نظر اچھی ہو جنے تو فوراں سا لائف کٹ ہٹائے شرین دا ہے تصویر دے کھانتے ہیں علاو نائے جہاں جگہ کرے جلی آزم عزیر طارر صاحب پریس کانفرنس پر اکران افاقی وزیر قانون تو انہوں صاحبی صحافی سوال پچھو تو اچھا امران خان جلی ویڈیو لنک پہ سپریم کورٹ پانچوں بیان دیندہ تو اچھا انہوں نے کی بھی لائف کبریج ملن دی چو جو کہ رہے کیس پورا لائف تو والے جی کو کس لائف ہلن دوا سب ہی کیس جی سما جلی تھی دیا انہوں نے کیس جی کنٹینیو میں تو وہے لائف دکھا رہے ہوئے ہیں تو چاہ امران خان کے لائف دکھا رہے ہوئے ہیں دو انہوں نے جو بیان کے لائف دکھا رہے ہوئے ہیں دو جہاں تے آزم عزید طارر صاحب افاقی وزیر قانون یہ چیو تو یہ فیصلو سپریم کورٹ کے کھانو ہاں جی کہ آنریبل ججز ان وہی ہنے کے ریگولیٹ کندہ آسان ہنے کے ریگولیٹ نہ کندہ سے چنو ہی ہوا کہ چاہ امران خان ہنے دو لائف تھے ٹیلیویجن میں سپریم کورٹ جی کیس جی لائف براڈکاست کے دوران عارف چودری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں عارف چودری صاحب یہ سوال افاقی وزیر قانون سے ہی پوچھا گیا کہ کیا سولہ مئی کو جب بانی پی ٹی آئے کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان لیا جائے گا کیونکہ یہ کیس لائف دکھایا جا رہا ہے تو کیا وہ بیان بھی لائف دکھایا جائے گا ایسے ماحول میں کہ جب کہ ایک تصویر ایک فوٹو بھی نہیں آ سکتی امران خان کی ٹیلی ویژن پہ تو کیا یہ بیان لائف جا سکتا ہے جیسے وزیر قانون نے کہا کہ یہ ریگولیٹ اب سپریم کورٹ کرے گی what is your opinion عارف صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ریگولیٹ کرنے سے پہلے خود ان کے لیے یہ سوال ہے اور واقعی انہیں اس بات کو سوچنا ہوگا اور عوام کو بتانا ہوگا جی کہ یہ ریاست کی حفاظت میں ان کا جو رول ہونا چاہیے ریاست میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے فنڈامینٹل رائٹس کچھ ہیں رائٹ آف انفرمیشن ان کا ہے رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے یہ راست کیونکہ کانسٹیٹوشن کے ذریعے یہ ریگولیٹ ہوتی ہے اسی کانسٹیٹوشن کے ذریعے اسیمبری بنتی ہے اسی کانسٹیٹوشن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ وجود میں آتی ہے اور اسی کانسٹیٹوشن کے ذریعے یہ جب اس کانسٹیٹوشن کے ہوتے ہوئے آریف صاحب ججز کے رائٹس آنریبل ہائی کورٹ کے ججز کے رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو عام آدمی کے کتنے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہوں گے سر ہر سیکنڈ کراچی میں آج بھی سات سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا سر کیا بتائیں سر آپ کو دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں تھا آپ نے بڑی پتے کی بات کی آپ نے کہا جی کہ اس سے پہلے سینفرڈ سے پڑھے ہوئے ججز نہیں تھے یا تھی یونت والے ججز نہیں تھے اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نمہ نہیں آیا تھا کہ ازاد کشمیر جو ہے وہ اپنے آپ کو مقبوضہ پاکستان کا کہنا شروع کر دے اور وہاں فوج جو ہے یعنی مطلب میں کہ آپ درامیاں جو ہے وہ جا کے لڑائی لڑے اور جا کے ریجر جو ہے لوگوں پہ کولیاں چلانا شروع کر دے اور پوری پوری قوم ہی کٹھی ہو کر پہلی بار ہوا یہ بلکل پہلی بار ہوا یہ ایسا اور اسی طرح کے پی کے اور اسی طرح آپ کو بلوچستان یہ چیز وہ ہے کہ میں سمیتا ہوں کہ آج پاکستان سے جس کا بھی تعلق ہے جو اپنے آپ کو ریاست کہتا ہے اس کی تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے جی کہ پاکستان کی ریاست کو اس عمل سے بچائے شیرازہ مکنے سے بچائے اور اس طرح کی زبان جو استعمال کی جاری ہے کہ جی انتشاری انتشاری ٹولہ اور فلان ٹولہ اس طرح کی بات ریاست کے محافظوں کو اس طرح کی زبان نہیں کھولنی چاہیے اس سے پہلے ریاست کے محافظوں کے محافظوں کے محافظوں کے محافظوں کے محافظوں کے محافظوں کی نہیں ہے عارف شعودی صاحب تینکیو سو ویری مچ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے پروگرام میں اب ڈسکاشن کو آگے بڑھائیں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینر اینما شاکت یسف زائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکت صاحب جزاک اللہ خیر صرف پہلا سوال کیا آپ کو لگتا ہے کہ سولہ مائی کو ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کروایا جائے گا موقف لیا جائے گا بانی پی ٹی آئی امران خان کا یا پھر کوئی اور ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے کوئی اور حربہ استعمال کرتے ہوئے یا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جائے گا یا پھر کوئی اور ٹیکنیکل گلچ آ جائے گا اور جب وہ شاید ایک صحافی نے سوال بھی پوچھا سر افاقی وزیر قانون سے کہ جب یہ بیان آئے گا کیونکہ یہ کیس لائیو براڈکاسٹ کیا جا رہا ہے تو کیا وہ بیان بھی لائیو براڈکاسٹ ہوگا جس پہ آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ یہ آپشن اب یہ ریگولیٹ کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے وات is your opinion سر شاکر صاحب آپ کے میری آواز آ رہی ہے سر شاکر صاحب آپ کے میری آواز آ رہی ہے سر جی جی میرے خال سے ہماری ٹیم سے کچھ پروپلم ہو گئی غلطی ہو گئی انہوں نے شاید علی محمد خان کی آواز بھی چلا دیئے میں ٹیم سے چاہوں گا کہ وہ کچھ اپنا کریک کر لیں سسٹم کو ہمیں علی محمد خان صاحب کی بھی آواز آ رہی تھی مجھے بھی اور یوسف ضعی صاحب کو بھی یوسف ضعی صاحب پلیز اگر آپ نے میرا سوال سن لیا ہے سر پلیز اس کا جواب دیجئے گا دیکھیں اس طرح ہے کہ نیسترامین کے حوالے سے اگر خان صاحب نے کہا کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں تو میرے خان سے عدالت نے بھی ان کو کہہ دیا کہ یہ ہاں ان کو پیش ہونا چاہیے اور عدالت کا حکم بھی آ گیا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ان کو پیش نہیں کرنا چاہتے تو وہ تو دیکھیں اس پر کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آ جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بہترین فیصلہ ہے میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے اور بہت سارے چیزیں ہیں آہ سائفر کیس ہو گیا دوسری کیس ہو گیا اس میں رکھا ہے جتنے جلدی ٹرائل ہونا چاہیے ہونا چاہیے جلد شاکت صاحب یقیناً آج آج سپریم کورٹ میں جب نیب امینڈمنٹس آرڈیننس کی بات ہو رہی تھی تو یقیناً اسی کیس میں آج خط بھی پیش ہوا بانی پی ٹی آئی کا جب یہ کیس چل رہا تھا سر اور سوال اٹھایا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آہ صحیح قانون سازی کی یا نہیں کی یا کیا ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اس آرڈیننس سے کیا نقصان ہوا کیا غلط ہوا اسی وقت سر نیب نے ایک اور کرپشن کا کیس رمضان پیکج سکینڈل جو دوزار سولہ سے دوزار اٹھارہ تک ہوا تھا جس میں کئی کروڑوں کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو اور غریب عوام کو آہ وہ بند کر دیا گیا سر اگزیکٹیو ووڈ نے اجازت دے دی کہ وہ کیس اب بند کر دیا جائے میں احران ہوا آہ کہ چھ سات سال انویسٹیکیشن کرنے کے بعد آہ ٹیکسپیئر کے پیسے سے عدالتیں اور وکیلوں کو تنخواہیں دینے کے بعد وہ کیس ایسے ہی بند ہو جاتا ہے جیسے سب باعثت بری ہو جاتے ہیں جیسے کوئی کیس تھا ہی نہیں پھر چھ سال کیوں چلا میں سری پریشان ہوتا ہوں کہ اس نیب جیسے پرابلم سے کوئی سیاستدان کوئی سیاسی جماعت کوئی پارلیمنٹ نجات کیوں نہیں پا سکتی جبکہ اس کے لیے گالیاں دی جاتی ہیں سر فلور آب دا ہاؤس پر دیکھیں نیب کو بدقسمتی سے پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا جس کام کے لیے وہ بنا ہے اگر وہ کام کر لیتا تو آج ملک کے اندر کرپشن نہ ہوتی نا اس کا کوئی کچھ نہ کچھ ریمیڈی مل جاتی لوگوں کو لیکن بدقسمتی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کو ایز ای ٹول استعمال کرتی ہے پولٹیکل تو اس کا جو خاطرخواہ نتیجہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں کہ نیب کے ہوتے ہوئے آہ کرپشن ہو جاتی ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ جیفنر کی ہماری پارٹی بھی چاہتی ہے کہ ایسا نظام وضع ہو جس میں کرپشن کی روک تھام ہو سکے اگر جب تک آپ کرپشن کو نہیں روکیں گے دیکھیں ایک جتنے بڑے بڑے کیسز سے آہ زرداری کے خلاف نواز شریف کے خلاف یہ سارے کیسز آپ کہاں ہیں ان کی کیا نتیجہ کیا نکلا ہے اتنے عرصے تک کیسز چلتے رہے ایک دوسری پہ ازام تراشی چلتی رہی آج ان کیسز کا کوئی حال نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ عوام کے ٹیکسوں سے ایک طرف پیسہ چوری ہو جاتا ہے پھر ان کے انکواری پہ خرچہ آ جاتا ہے لاسٹ میں جو ہے ریزلٹ آتا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں نکلا یقین ہے تو پھر تو یہ تو یہ کہ سب کو ماف کر دیں ایک ایک ہی دفعہ ماف کر دیں اور پھر اس کے بعد کوئی رابطہ نکالیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر دفعہ ہر ہر کیس میں آپ لوگوں کو ماف کرتے جائیں اور یہ کہ پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن کے طور پر استعمال ہو تو ریب کو ایک الڈپینڈنٹ ادارے کے طور پر کام کرنے چاہے ہیں سر آپ کو اور مجھے کانوے علی محمد خان صاحب کی جو آواز آ رہی تھی وہ اس لیے آ رہی تھی کہ پڑیجر صاحب سنوانا چاہ رہے تھے ہمارے ویورز کو جو آج انہوں نے بات کیا اور میں وہ چاہ رہے تھے کہ میں ات سوالے سے آپ سے سوال بھی پوچھوں تو اس سے پہلے کہ میں سوال پوچھوں اپنی خواہش پوری کی ہے پڑیجر صاحب مجھتا ہوں کہ میں خان صاحب کو یہ بات کرتا ہوں کروں گا بھی آج کل پر جب بھی ملاقات ہوتی ہے ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل فورس سے انگیج کرنا چاہیے اور اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ عمر یوب خان صاحب ہیں جن پہ کل محترم اپنا جو ہیں ڈیفینس منسٹر صاحب نے بڑے تابرہ طول حملے کیے اور یار وہ عمر یوب صاحب جو ہیں وہ کیوں آپ ان کو دوش دیتے ہیں اپنے دادا کے گناہوں کا وہ تو آج ڈیموکرائٹ ہے وہ خود یہ کہتا ہے کہ بھی بے اختیار ہے فارم فورٹی سیون کا وزیراعظم ہے لیکن بات ہم شہباز شریف سے کریں گے وہ آپ کا پوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں آہ اب اب بڑا اپورنٹ سوال ہے یہاں پہ آپ سے یوسف ضعی صاحب ہم نے کچھ دنوں پہلے ہی شہریار آفریتی صاحب کا وہ بیان بڑا وائرل بھی ہوا تھا سب نے چلایا بھی تھا سر کہ ہم مذاکرات کریں گے تو چیف آف آمی سٹاف سے کریں گے ڈی جی آئی سائی سے کریں گے آج علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم بات کریں گے مذاکرات کریں گے سیاسی قوتوں سے کریں گے سر ایک سیٹن کنفیوجن کا شکار نظر آتی ہے پی ٹی آئی نیرٹیف بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے بیانیاں ایسے بدلتا ہے جیسے لگتا ہے جب وہ بول رہے تھے ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور اب ان کو معلوم پڑھ رہا ہے آپ کیا کہیں گے سر اس کے اوپر دیکھیں ہم میں تو شروع دنوں سے کہتا ہوں کہ جی ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل لوگ ہمیشہ مذاکرات کرتے ہیں اور سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں اور اب انہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں مذاکرات ہمیشہ دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں جب مخالفین ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی مذاکرات ہوتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے جہاں تک شریعہ راتی کا تعلق دیکھیں انہوں نے جس کانٹیکس میں بات کی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں لیکن ہم ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس کون سا راکھتا ہے ہم اپنے کیسز لڑ رہے ہیں عدالتوں کے انگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں انصاف ہمیں عدالتوں سے ملے لیکن جو پولٹیکل چیزیں ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ساسی لوگوں کے ساتھ ہو لیکن ساسی لوگ بھی تو سنجیدہ ہو نا اب آپ نے دیکھا کہ ازاد کشمین میں پانک دن تک وہاں میدانی جنگ بنا رہا پورے انس کے شہر اور جب لوگ مر گئے زخمی ہو گئے اس کے بعد ان کو خیال آیا مذاکرات سے اور جا کے ان کے انگنچ کے اور مات جا کے مسئلہ حال ہوا تو یہ اگر یہ پہلے سی ہو جائتا تو کیا اس میں کیا کبھات ہوتی ہے لیکن یہی بچسمتی ہے کہ یہ ہر چیز کو اس کے پولٹیسائز کرتے ہیں اور شاید ان کے پاس تائم بھی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے بیٹھ کے ہم کرزہ لے لیں گے اور ملک کو چلا لیں گے تو کرزوں سے تو ملک پانچے مہینے چل سکتا ہے زیادہ نہیں چل سکتا ہے اس کے بیر پا پولیسی بنانے کے لیے ان کو ساری قوتوں کو بٹھا کے معاملات کو حال کرنے کی ضرورت ہے اور جو مفاہمت کی یہ بات کرتے ہیں تو مفاہمت اس طرح ٹی وی چینل کے شو میں بیٹھ کر مفاہمتیں نہیں بنتی ہیں نا مذاکرات ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آج تک کوئی ایجنڈا سامنے آیا ہے نہ ان کی طرف سے کوئی وزیراعظم کی طرف سے کوئی خاص مذاکرات کی دعوت آئیے جو کچھ ہے یہ تو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے گندم سکینڈل آیا ہے اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کی بات ہے ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی بات نہیں کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ ہے نہیں گورنمنٹ سنجیدہ ہو جائے اس کے بعد بات ہوتا ہے شاکر صاحب آج ہر پاکستانی یہ بہران ہوا پریشان ہوا سوچ میں پڑ گیا کہ چار پانچ دن ہمارے بھائی آزاد کشمیر کے اعتجاج کر کے اپنا حق لینے میں کامیاب ہو گئے ہر پاکستانی سر روز بجلی کے بل کا ستایا ہوا ہے بجلی کا حال یہ ہے کہ سر سندھ کے اندر دہی علاقوں میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت آٹھ دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے آپ کے کے پی کے کے اندر آج آپ کے لیڈر اسدکیسر صاحب بھی فور آف دا ہاؤس پہ کہہ رہے تھے کہ وہاں دس بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے سیڈلی سر کوئی کچھ نہیں کر پا رہا حالات اتنے برے جس کی کوئی انتہاں نہ ہو کشمیریوں نے اپنا اعتجاج کر کے پانچ دن میں اپنے مطالبات منوا لیے کچھ نے اپنی جانوں کا نظرانہ بھی پیش کیا بلوچستان میں کسان بیٹے ہوئے سر پانچ دنوں سے اعتجاج کرنے دھرنا دیا ہوا ہے کوئی کان بھی نہیں دھر رہا ان کو کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان میں ایسا اتحاد بھی نہیں ہے اور کیا وجہ ہے کہ ان کی کوئی سنتا نہیں ہے شاکر صاحب دیکھیں میرے خیال سے جو نگران دور میں پھر شابہ شریف کے دور میں جو تین سو ساٹھ عرب کی گندم ایمپورٹ کی گئی اور بغیر کسی اس کے کہ ہماری جو بمپر کراف ہوئی ہے اس دفعہ وہ ہم کہاں لے جائیں گے تو میرے خیال سے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس دفعہ یہ امید کی جا رہی تھی کہ ہمارے کساند خوشال ہوں گے اور ان کو ان کا معاہدہ ملے گا لیکن آج وہ بیچارے وہ بھی سڑکوں پہ ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ پولیٹیکل تحریک نہیں ہے اور اس کے بھی کامیاب ہوئی آزاد کشمیر کی کہ وہ سیاسی تحریک میں کی وہ عوام اٹھے تھے اور اگر یہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بیجنی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا جو سبسیڈی واپس لے جا رہی ہے جو ایم ایف کی شرائط میں شامل ہے جی تو اگر سبسیڈی واپس لے جاتی ہے بہت ساری چیزوں میں تو آٹومیٹیکلی اس مہنگائی میں اضافہ ہو گیا تو اس کا اثر جو ہے وہ عوام پہ پڑے گا تو عوام جب تک نہیں نکلے گی خود تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے مسائل آلوں تو عوام کو خود بھی نکلنا ہی پڑے گا آخر میں کیونکہ جو حالات میں دیکھنا ہوں روٹی مہنگی ہو رہی ہے اور ایک غریب آدمی کے لئے روٹی خریدنا کافی مشکل لے باقی تو چھوڑے شاکت صاحب آپ اس میں بھی ساست ہو رہی ہے پنجاب کے اندر کے جی وہ سولہ روپے کی روٹی ہے مریم بی بی کہہ رہی کہ پندرہ سے زیادہ نہ لی جائے ہائے تو پندرہ اور سولہ کے بیچ میں ایک روپے کا فرق ہے اس میں بھی ساست ہو رہی ہے تو یہ اس طرح کی ساست جو ہے نا وہ کہاں تک چلے گی یا آئی ڈونڈ نو مجھے تو نہیں بہتے شاکت صاحب ایک بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں سر ایک اور ایمپورنٹ ڈشور جس پہ آپ کا اپنین میں جاننا چاہوں گا افتتام سے پہلے یقیناً آپ کو سر میں سمجھتا ہوں آپ کی پوری جماعت کو دعائیں دینی چاہیے اسلامباد ہائی کورٹ کے آنرابل ججز کو جن کی وجہ سے توجہ آپ کے اوپر اب مرکوز نہیں ہے دوسری طرف ہو گئی ہے سوال یہ ہے آپ سے حضور کے آج جسٹس بابر سرطار صاحب نے دوبارہ خط لکھا جس کے پر ہم جانتے ہیں کہ سماعت بھی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر نوٹسز بھی جاری ہوئے ایجنسیوں کو بڑے بڑے اداروں کو پیمرا کو پی ٹی اے کو اور کہا گیا کہ اب جس نے بھی کہا نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کے خلاف ایسا جواب دیں گے کہ وہ سبق سکھائیں گے اس کو ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے فوراں دیکھا یوسف زی صاحب کے اٹونی جنرل میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور اس کے دو منٹ کے بعد فوراں سے ہمارے افاقی وزیر قانون اور اطلاعات ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں وہ جو خط لکھا گیا بابا ستار کی جانب سے جس میں کہا گیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ سرویلنس کی سکروٹنی مت کرنا کہ ہم کس طرح نکالتے ہیں سرویلنس آہ تو آپ کو لگتا ہے سر کہ اب وقت آگیا ہے ہوا چل پڑی ہے جوڈیشل ریفارمز آئیں گے نظام عطل میں بہتری ہوگی سب کے لئے بہتری ہوگی غریب آدنی کو بھی فائدہ ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح وہی ہوگا جو طاقتور چاہتا ہے اور جس طرح طاقتور نیپ کو چلا رہا ہے اور کوئی سیاستدان کچھ نہیں کر پاتا ہے دیکھیں اب تک جو کچھ ہوا ہے میرے خاصل اس میں اگر ہم عدالتوں کو دیکھیں تو اس میں تو جوڈیشل ریفارمز کی بہت بڑی ضرورت ہے پہلے سے کئی زیادہ اس کی علمیت ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ موجود حکومت سے یہ توقع کی جائے کہ وہ کوئی جہترین جوڈیشل ریفارم لے کر آئے یہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں اور مجھے ان سے یہ توقع نہیں ہے یہ جوڈیشل ریفارم لے کر آئے کیونکہ یہ تو دیکھیں جو ججز چھیں ججز نے تو باقیدہ خط لکھ کے بتایا کہ جی ہمیں پریشرائز کے جاتا ہے آرہا ملاز کیا جاتا ہے دنکیاں ملتی ہیں تو اس کے اب تک حکومت نے کیا اقزام اٹھایا ہے وہ تو بالکل وہ تو سکینڈلائز ہو گیا ایک قسم کا نا اور الٹا ان کو ایسا ہو رہا ہے کہ جی آپ نے یہ آپ نے کیا کہہ دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پہ کچھ جسٹس نوٹس لیتے اور چیف جسٹس میں وہ کہتا ہے جی میرے دور میں یہ نہیں ہوا ہے آپ کے دور میں نہیں ہوا ہے لیکن اگر کوئی چھے ججز مل کے یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی عام ججز نہیں ہے اگر وہ بڑی عدالتوں کے جزیز ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دھمکایا جا رہا ہے تو اس کی تو دیکھیں نا کم اس کا انکاری تو ہونے چاہیے نا کہ کون لوگ ہیں ان کے نام سامنے آنے چاہیے اور یہ بدکسمتی ہے نا دیکھیں بٹو صاحب کا کیس جو ہے نا اگر آپ آپ جا کے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں کہ جی بٹو کے ساتھ ظلم ہوا یا نہیں ہوا ہے یا اس کا جوڑیسل مدر ہوا یا نہیں ہوا آج اس پہ ہم بیٹھ کریں تو سفائیدہ کیا ہوگا یوسف ضعی صاحب میں سے بھی کہتا ہوں آپ اور میں آپ اور میں آپ اور میں سر ہائے پروفائل کیسز جسکس کرتے ہیں سر اس غریب کا حال پوچھو سر جو لور کوٹ میں دھکے کھا رہا ہے رشوت دے دے کے چل رہا ہے اور کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا نظام عدل جس طرح بوسیدہ اور فرسودہ ہو چکا ہے یوسف ضعی صاحب ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم نے آج تک اس کو اپگریٹ اپ ڈیٹ یا جوڈیشنل ریفارمز کی طرف نہیں گئے اب ایک اور امپورٹن چیز اب میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے یوسف ضعی صاحب یقینا ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے آپ کی جماعت کی طرف سے پر کیا آپ کے جو لیڈر ہیں سربانی پی ٹی آئے ان کو کوئی راضی کر پائے گا کہ ان سیاسی قوتوں سے جن کو وہ پوری زندگی چور چور کہتے آئے ہیں ان سے مذاکرات کرو کیا ان کو کوئی راضی کر پائے گا یوسف ضعی صاحب دیکھیں یہ پولیٹیکل سٹیگل ہوتی ہے ہم سارے آہ 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 سال سے پولیٹیکل ورکر ہیں نائنٹی سکس سے لے کے ابھی تک تو ڈیفنیٹلی اب ایک رول تو رہا ہے نا سیاست کے اندر یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا وقت جیل کٹنے کے بعد اب کچھ وہ تب پریشر آ گیا ان کے اوپر اب وہ مان جائیں نہیں نہیں میں کچھ اور بات کنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ ایک طرف حکومت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد کہا کہ جی وہ تو اینارو مانگ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس ابھی تک تو ہم نے آپ سے کہا ہی نہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آپ سے جی تو اینارو کی کیا بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذاکرات میں اتنے خود بھی مخلص نہیں ہیں صرف اس کو اسے ٹول استعمال کرنا چاہتے تھے گنتم سکینڈل کو دبانے کے لئے لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کے چیرمن جو امران خان وہ جیل میں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے جو کیسز ہیں وہ میں تو جوڈیشری عدالتوں کے ذریعے جا جا کے اپنے کیسز ختم کراؤں گا ویسے نہیں کراؤں گا اب یہ ان کی ضد ہے یا جو بھی ہے کمیٹمنٹ ہے تو وہ تو ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ انتشاری ہیں یہ ملک کی دشمن ہیں آج بھی میں سن رہا تھا جب ازاد کشمیر کا معاملات حال ہو رہے تھے تو وہ جو تارڑ صاحب ہیں وزیر اطلاعات تو وہ کہا انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو دشمن ہیں جی آہ ان کی یہ سازش تھی اور وہ سازش ہم نے ناکام بنا جاتا آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو دشمن کہیں گے تو وہ تو آپ کے ساتھ اکسی رہی تھی جماعت کے طور پر اسمبلی میں بیٹھی ہے آخری سوال آخری سوال ہم نے تو نہیں بنایا تھا ٹھیک سر آخری سوال سر نچکاری کی تیاری ہو رہی ہے سر سب کچھ بیچنے کی بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے جو فائدے میں ان کو بھی بیچیں گے جو خسارے میں ان کو بھی بیچیں گے رضا ربانی صاحب سامنے آ جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی کیسے بیچ ہوگے کوئی لاحی عمل طریقہ کار تو واضح کر دو ہے یا پھر اپنے 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 ریڈیا تقسیم کی جائیں گی بتایا جا رہا ہے پی آئی دیکھیں میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نچکاری اس کا حل نہیں ہے کیونکہ آپ کے اپنے سٹیل مل تو چل رہے ہیں اور پاکستان کا سٹیل مل خسارے میں آپ کے اپنے ہوائی جاز چل رہے ہیں اور ہمارے ہوائی جاز ہے وہ خسارے میں آپ دیکھو ہم ایک وقت ہم جاپان کو ہم کردہ دے رہے تھے آج ہم خود کردے مانگ رہے ہیں تو یہ جو حالات پہنچائی ہے تیس چالیس سالوں میں دیکھیں یہ جو عیوب خان کے بارے میں نے بات کی تو عیوب خان کے دور تک تو حالات ٹھیک تھے یہ حالات اگر خراب ہوئے ہیں تو یہ ایٹیز کے بعد خراب ہوئے ہیں تو اب یہ دیکھا جائے کہ ایٹیز کے بعد کون کون لوگ اقتدار میں آئے ہیں اور کیا ہوا ہے اس مل کے ساتھ کہ آج ہمارا جو ہے نا ڈالر کے مقابلے میں ہم کتنے معیشت ہماری گھر گئی ہمارے ترخانے بند ہو رہے ہیں ہمارے پاس بیزلی نہیں ہے گیس نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑے گی نا ہم یہاں تک کیوں پہنچے ہیں کہ ہم ہمارے انویسٹر بھاگ رہے ہیں میں بتاؤں سر میں بتاؤں سر دو ورڈز میں آپ کا جواب دوں گا سر ہم یہاں پہنچے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے چوری اور کام چوری کی اتنی بڑی چوری کرو کہ کم سے کم پانچ دس سال کام چوری سے ہم کھاتے رہے ہیں بہت شکریہ شاکرد عصب ضعی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے جزاک اللہ خیر پروگرام جو آخر میں تائیں خبر آؤں کے لیے دعا کر دوائیں پجھے رب اللہ سبحانہ وتعالی صاحب بنتر انڈین کا ماں ایک لیے ساگی دعا تو کیا کہ یا اللہ سبحانہ وتعالی اسان کے بھی آزاد کشمیر جو پانچے پاکستانی بھائرن وانگور چھ روپیا یونٹ بجلی آتا کر آمین پانچے خیال لگ جو انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ